آج میں شیئر کر رہی ہوں زبردست ریشمی کباب کی ریسیپی کچھ ٹائم پہلے میں نے چکن ٹکا کی ریسیپی شیئر کر رہی تھی امید ہے آپ نے ضرور دیکھی ہوگی میں دسکرپشن باکس میں اس کا لنگ بھی ضرور ڈال دوں گی بہتی کم انگریڈنز کے ساتھ مائل سپائس ماؤتھ ملٹنگ ریشمی کباب کی ریسیپی شروع کرتے ہیں میں لے رہی ہوں چکن بریس پیسز جو کی ہیں ہمیں 500 گرمز اس کا مائرینیٹ کر لیں گے چکن پیسز کو دو انچ کے ٹکڑوں میں کاٹ لیں گے اسے ہم دو بار مائرینیٹ کریں گے ایک بار کاؤنٹر پہ دس منٹ کے لیے اور باقی تین چار گھنٹے کے لیے سارے پیسز کو کاٹ کے اچھے سے واش کر کے سٹرین کر لیں گے ایکسس وارٹر فرس مائرینیشن کے لیے ہم نے لیا ہے دو لہسن کے جوے ایک سے دو ہری مرچ اور ایک چھوٹا ٹکڑا اترکہ ان تینوں انگریڈینز کو امام جستے میں پاؤنٹ کر لیں گے ساتھی ایڈ کر دیں گے آدھے نیمبو کا رس فرس مائرینیشن کا پیسٹ تیار ہے اسے چکن پیسز کے اوپر اچھے سے کوٹ کر لیں گے اور اسے دس منٹ کے لیے مائرینیٹ کر لیں گے نیکس مائرینیشن کے طرف چلتے ہیں دوسرا مائرینیشن تین سے چار گھنٹے کے لیے رکھیں گے دو ٹیبل سپون یوگرٹ لیں گے ساتھی دو ٹیبل سپون تھک کریم آپ گھر کی فریش پلائی بھی استعمال کر سکتے ہیں وان تھرڈ کپ فائنلی گریٹیڈ چیدر چیز ایک چوتھائی کپ روزٹیڈ پینٹس لے لیں گے اور اسے فائن پاوڈر بنا کر کے پاکی سارے انگریڈینز کے ساتھ ملا کر کے ایک سمودھ بیسٹ بنا لیں گے اس بیسٹ کو مائرینیشن میں آٹ کر دیں گے ہم اس میں کچھ مسالے پاوڈر ملائیں گے ہری الائچی کا پاوڈر وائٹ پیپر ریڈ چیلی فلیکس جائیفل کا پاوڈر اسے ضرور ملائیں اور سالٹ سبھی پاوڈر مسالے کو چکن کے ساتھ آٹ کر دیں اور اسے اچھے سے مکس کر لیں چکن کو تین سے چار گھنٹے فریج میں مائرینیشن کے لیے رکھ دیں چلیں اب چکن کو گرل کرنے کی تیاری کر لیتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اسے اے فرائے میں بھی بنا سکتے ہیں بٹ میں کنونشنل وائی میں تیار کرنا پسند کرتی ہوں تو میں کوئلے پہ اسے گرل کروں گی ریشمی کباب بہت جلدی گرل ہا جاتے ہیں اس لیے میک شور کی آپ کے انگارے بہت اچھے بنے ہوں جب تک ہمارے انگارے تیار ہو رہے ہیں تب تک میں کباب کو سکیورز پہ لگا لے رہی ہوں اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آ رہی ہے تو میرے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز اور فیاملی کے ساتھ شیئر کریں سکیورز تیار ہیں اب ہم اسے انگاروں پہ رکھ دیں گے بہت احتیاط سے دونوں طرف سے اسے گرل کر لیں گے یوگرٹ، کریم اور چیدر چیز کی وجہ سے اس کباب کا ڈیکشچر بہت ہی کریمی اور بہت ہی سوفٹ ہوتا ہے میرے چکن ٹکا کی ریسپی ضرور فالو کریں اسے بھی بنائیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں دونوں ساتھ پلیٹر میں تیار کریں تو بس ہماری ریشمی کباب تیار ہیں اسے گرم گرم سرف کریں آپ چاہیں تو اسے اسے میونیز یا پیری پیری سوس کے ساتھ سرف کریں بہت ہی کھڑا میشنیز کی گرم سلام اسے گرم صرف موسیقی 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 موسیقی